بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عرب ممالک ایک مرتبہ پھر بھارت میں مسلم کچھ فسادات پر بول پڑے یو اے ای کی شہزادی ہند القاسمی نے ایک مرتبہ پھر بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی کو فسادی اور ہٹلر قرار دے دیا شہزادی ہند القاسمی نے مہاتمہ گاندی کا حوالہ دیتے ہوئے موڈی کو مسلم مخالف اقتماد سے باز رہنے کا مشورہ دے دیا عرب ممالک میں آسام کی ویڈیو پر شدید غم غصہ یو اے ای نے انڈین مسنوات کے بائیکارٹ کا مطالبہ کر دیا صورتحال انتہائی گھمبیر ہو گئی آج کی ویڈیو میں ہم اس صورتحال پر بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام ہمیں گزشتہ کچھ برسوں میں کئی مرتبہ مسنوات کے بائیکارٹ کے ٹرینڈ دیکھنے کو ملے ہیں ایسی مہم عام طور پر کسی ملک کے متنازع اقدام یا کسی مخصوص واقعے کے باعث چلائی جاتی ہیں اور اب انہیں بطور ہتھیار استعمال کیا جانے لگا ہے حالی عرصے میں فرانسیسی صدر امانوئیل میکرون کے بیانات نے مسلمانوں کو نراز کیا تھا جس کے بعد مسلمان ممالک خصوصاً عرب ممالک کی جانب سے فرانسیسی مسنوات کے بائیکارٹ کی مہم چلائی گئی تھی اس وقت فرانسیسی مسنوات کا بائیکارٹ کرنے کی مہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے مقبولیت حاصل کی تھی اسی طرح حالی عرصے میں امریکی ریاست ٹیکساس کی جانب سے اسکات حمل مخالف قانون پاس کرنے پر ریاست پورٹ لینڈ نے اس کی مسنوات کا بائیکارٹ کرنے پر غور کرنا شروع کیا تھا اسرائیلی مسنوات کے بائیکارٹ سے متعلق مہم بھی گاہ بگاہ چلائی جاتی رہی ہیں ایسی ہی ایک مہم اس وقت عرب دنیا میں سوشل میڈیا پر انڈیا کی مسنوات کے حوالے سے بھی چلائی جا رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے صوبے آسام میں ایک مسلمان شخص پر ہونے والے حملے کی ویڈیو اب دنیا بھر میں وائرل ہو چکی ہے اس ویڈیو کے باعث سوشل میڈیا پر غم و غصہ بایا جاتا ہے اور خاص کر عرب ممالک اور اسرائیل میں انڈین مسنوات کے بائیکارٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تاکہ انڈیا کو مسلمانوں کا قتل بند کرنے پر مجبور کیا جا سکے جبکہ اسرائیل نے مودی کو انڈیا کا ہٹلر قرار دیا ہے انڈیا میں سیاستان اور انسانی حقوق کی کارکن حکومت پر اس تشدد میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے آئے ہیں اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے اس معاملے میں حکومتی اقدامات کو نازی قرار دیا ہے ایسے میں عرب ممالک میں ہیش ٹیگ انڈیا مسلمانوں کا قتل کرتا ہے بھی ٹرینڈ کرتا رہا ہے جس میں انڈیا پر نسل کشی کا الزام لگایا گیا ان ٹرینڈز میں بہت سے لوگوں نے بے گھر خاندانوں کے لیے اپنی حمایت اور حکام کی جانب سے ان کے ساتھ سلوک کی مضمت کا اظہار کیا ہے کتاب اسلاموفوبیا کے مصنف اور محقق خالد بیڈون نے اسے ریاستی حمایت یافتہ اسلاموفوبیا اور ہندو قومی تشدد کے طور پر بیان کیا ہے ناظرین اکرام اسام کی حکومت نے گزشتہ چند مہینوں سے کچھی بستیوں کو ختم کرانے کی مہم چلا رکھی ہے حکومت وہاں مقیم اپراد کو درانداز کہتی ہے اس طرح کے لاکھوں بے زمین اور غریب لوگ اسام کے مختلف شہروں میں جگہ جگہ آباد ہیں ایسی ہی غیر قانونی تجاوزات کے خلاف حکومتی کارروائی کے دوران زلہ داران کے علاقے سیپا جھاڑ میں ہونے والے گزشتہ ہفتے اقتصادم میں ہلاک ہونے والے شخص کی لاش کی بے حرمتی کی گئی ویڈیو منظر عام پر آئی اور پھر اس حوالے سے سوشل میڈیا پر شدید مضمت بھی کی گئی ناظرین اکرام ان عرب ممالک کی آواز میں ایک بہت بڑی آواز متحدہ عرب امراض کی شہزادی ہند القاسمی کی ہے جنہوں نے اس سے پہلے ہندوستان میں ہونے والے مظالم پر آواز اٹھائی تھی شارجہ کے حکمران شاہی خاندان کی شہزادی ہند القاسمی کا کہنا ہے کہ حکمران شاہی خاندان انڈیا سے بہت قریب ہے لیکن ان کا مسلمانوں کے ساتھ یہ برطوع قابل قبول نہیں ہے ہندو یہاں کام کرتے ہیں اور سبی کو یہاں پیسہ ملتا ہے کوئی مفت میں کام نہیں کرتا لیکن مسلمانوں کو بھارت میں ستایا جا رہا ہے مسلمانوں کو غیر ملکی قرار دے کر ان کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے ناظرین اکرام شہزادی ہند القاسمی نے مہاتمہ گاندی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مہاتمہ گاندی تو سب کو پیار اور محبت سے رہنے کا سبق دیتے رہے لیکن موجودہ حکومت اس سبق کو بھول چکی ہے ہنڈیا میں مسلسل مسلم مخالف خبروں کے نتیجے میں خلیجی ملکوں نے سوشل میڈیا پر سرگرم حکمران بی جے پی اور ہندو طواہ حامی اناثر کے پیغامات پر بھی توجہ دینی شروع کر دی ہے شہزادی ہند القاسمی کا مزید کہنا تھا کہ ہم حکومت ہند پر زور دیتے ہیں کہ وہ انڈیا میں بڑھتے ہوئے اسلام اور مسلم مخالف جذبات کو قابو کرنے اور حقوق انسانی کے بین الاقوامی ذابطوں کے تحت مظلوم مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرے ناظرین اکرام خراب ہوتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر متحدہ ارب امرات میں انڈیا کے سفیر نے ایک بیان دے کر محول کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے یو اے ای میں انڈیا کے سفیر نے لکھا کہ انڈیا اور یو اے ای کسی بھی بنیاد پر تفریق نہ کرنے پر عمل کرتے ہیں تفریق ہمارے اخلاقی دھانچے اور قانون کے نظام کے خلاف ہے یو اے ای میں موجود انڈینز ہمیشہ یہ یاد رکھیں ناظرین اکرام یاد رہے کہ بی بی سی ہندی کے مطابق جھومپنیوں پر مشتمل اس بستی کے ہزاروں افراد نے زمین خالی کرانے کی اس مہم کے خلاف مضاہمت کی تھی اور اس موقع پر پولیس کی فائرنگ سے دو افراد ہلاک اور گئی زخمی ہو گئے ہلاک ہونے والوں کی شناخ صدام حسین اور شیخ فرید کے نام سے ہوئی اس تصادم کی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاتھ میں کیمرہ لیے ایک شخص ہلاک ہونے والے شخص کی لاش پر کود رہا ہے بعد میں سامنے آنے والی اطلاعات سے معلوم ہوا کہ کودنے والا شخص ایک مقامی فوٹوگرافر ہے جس کی خدمات زلائی انتظامیہ نے صورتحال کو ریکارڈ کرنے کے لیے حاصل کی تھی ناظرین اکرام اس حوالے سے سوشل میڈیا پر رد عمل دیتے ہوئے تیزیہ نکار عبداللہ الحمادی کا کہنا تھا کہ ہم فوجی اور سیاسی طریقوں سے تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہمارے پاس بائیکارڈ کا ہتھیار موجود ہے ایک طرف ہمارے بھائیوں کو ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے مارا جا رہا ہے اور ان کو واضح طور پر حکومتی معاونت دی جا رہی ہے اور ہمیں یاد ہے کہ بائیکارڈ فرانس ٹینٹ کی کتنی اہمیت تھی ایک اور سارف نے لکھا کہ مسلمان انڈیا کو فرانس کی طرح گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے اس لیے یہ مہم جاری رکھیں گے محمد زخیر نے لکھا کہ بائیکارڈ کرنے کا آئیڈیا برائی کو روکنے کا سب سے نچلا درجہ ہے اور یہ ایسے افراد کے لیے اپنی آواز اٹھانے کا طریقہ ہے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا اور یہ یکجہتی کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے احمد قسیم نامی ایک سارف نے لکھا کہ عرب حکمران بہت کمزور ہیں وہ انڈیا کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے لیکن معاشی بائیکارڈ سے انڈیا کو تکلیف ہوگی اور ان کو بھی جو مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں ناظرین اکرام دوسری جانب اسرائیلی اخبار نے بھی بھارتی وزیر اعظم نرندر موڈی کا حاصل چہرہ بے نکاب کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق اسرائیلی اخبار نے بھی بھارتی وزیر اعظم نرندر موڈی کے چہرے سے نکاب اتارا ہے اور موڈی بائیڈن ملاقات کے حوالے سے ایسا تفسرہ کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھارت جن ممالک کو خود سے خریب سمجھتا تھا ان میں سے اب موڈی کی پولیسیاں نظرانداز نہیں ہو رہی ہیں اسرائیل میں 1918 سے نکلنے والے اخبار نے اپینین کے صفحے پر ایک آرٹیکل چھاپا ہے جس کا عنوان ہے ہندو بلوے مسلم مخالب بائیکارڈ موڈی کے بھارت میں 1930 کی دہائی کے جرمنی کی بازگشت زور پکڑ رہی ہے دیبا شیش رائح چودری نے اس آرٹیکل میں لکھا کہ نرندر موڈی کا بھارت ہٹلر کے جرمنی جیسا لگنے لگا ہے ایک طرف موڈی مسلم شدت پسندی کے خطشات بتاتا پھر رہا ہے دوسری طرف موڈی کے بھارت میں اقلیتیں ہندو شدت پسندی سے دو چار ہیں اسرائیلی اخبار کے مطابق موڈی افغانستان میں تعلیبان حکومت کو بھی خطے کے لیے خطرہ قرار دے رہا ہے لیکن موڈی کی اپنی حکومت مسلم کش واقعات میں ملوث ہے موڈی کے بھارت میں اقلیتوں کو شدت پسندی کا سامنا ہے اور موڈی کے بھارت میں مسلمانوں پر تشدد عام ہو گیا ہے موڈی کے بھارت کے اس تجزیے میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں پر تشدد اتنا عام ہو چکا ہے کہ خبر کی زینت بھی نہیں بنتا اسے قبل ایک غیر ملکی اخبار کا یہ لکھنا بلکل بجا تھا کہ موڈی کی مسلسل خاموشی لوگوں کو یہ اشارہ دے رہی ہے کہ نہ تو وہ شدت پسند اناثر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور نہ ہی کرنا چاہتے ہیں بھارت کے غیر جانبدار تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ ایسی صورت میں جب بھارت بین الاقوامی سطح پر اپنے کردار کو مضبوط کرنا چاہتا ہے ملک کے اندر سے شدت پسندی اور مذہبی انتہا پسندی کی خبروں کا سامنے آنا اس کے لیے اچھا شگون نہیں ہے بھارت میں موڈی کی حکومت بننے سے پہلے ہی وہاں کے روشن خیال دھڑوں اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنماؤں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر موڈی برسر اقتدار آیا تو سیکولر بھارت کی پہچان کو شدید دھچکہ پہنچے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات سچ ثابت ہوئی اور آج موڈی سرکار اپنے داخلی بہران سے آنکھ چرا کر بھارتی عوام کو جنگی جنون کی طرف دھکیلنے میں مصروف ہے